اگر ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی تھی اس لیے کہ اگر آپ خوش ہوں کہ میرا کو چچا آگیا تو میرا کلیجہ اور تھنڈا یہ جو مال انسان کماتا ہے نا مینہ سے جو انسان مال کماتا ہے تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنے چاہیے پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے توجہ ہے نا میری بات پر پیسہ بھی بندہ اسے آپ کہیں نا جبرن خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار تھے تاجر آدمی تھے تاجر گاٹے کا سعودہ نہیں کرتے لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا چلتے چلتے نہ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال ازاد ہو جائے نہ ہو تو بیچارہ بڑی تکلیف میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سو اوکیا سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا توجہ ہے میری بات پر علام کی قیمتی ایک دو کیا کتنا لے کے کتنے گئے چلے میں کچھ نہیں کہتا ہے ایک دفعہ بولنے سارے کتنا جی لو جے بلی جے کچھ بولے میں نے پتا جیب سو یعنی سمجھ لے چیز ایک روپے کی لے گئے ایک لاکھ روپے جیب میں ڈال کے حضور نے چاہا ہے نا بلال ازاد ہو جائے تو محبوب کی چاہت کیا کوئی ریٹ ہے نہیں کوئی نہیں لے گئے جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آئے ہوں تو وہ کرنے لگا تیس سو کیا سونا لوں گا بلال کو ازاد کرنے کا آپ کا تو مجھے نہیں پتا میں دیاتی آدمی ہوں دیاتوں میں نہ کبھی کوئی بیل کوئی بھینس کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دین گا یہی ہوتا تھا نا تو پیسے اتنے مانگ لی ہیں تو دینے نہیں چاہتا تو حضرت بلال کتنے پیسے بھئی اس نے کہا جی تیس ہو کیا وہ کہتا ہے میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے میں نے پڑے پیسے مانگے اب کہنا تیس اب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں تو سوہ لے کے گیا تھا کہتا ہے میں نے تیس نکالے اور دے دیئے حضرت بلال کو ازاد کر آیا وہ میہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر تو تاجر بندہ ہے سیانہ بندہ ہے ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے تو مکہ کا باسیہ اور زمانہ تجھے جانتا ہے اگر تو ایک اوقیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف ایک اوقیہ میں بلال کو خریدوں گا ایک میں تو مجھے کہنے لگا میں ایک پر بھی بیچنے میں تیار تھا میں نے تو تیس اس لیے مانگے تھے کہ تو چلا جائے اور میں نے تیس مانگے تو تو نے تو اس دے دیئے حالانکہ تُو ایک اوقیہ پہ زد کرتا تو میں دے دیتا حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے فرمانے لگے تُو ابھی کافر ہے تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں یہ تُو ابھی تُو آشنا نہیں نا تجھے کیا پتہ ہو یہ بھی ایک مزا ہے تجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سرور ہے تُو ابھی اس سرور سے دور ہے وہ اقبال کہنے لگے نا دے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی اور پھر کہنے لگے پخت ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اقل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور پھر کہنے لگے اقل ایار ہے ایار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے اقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے دیکھیں اقل کو ایار کا اقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ پہلی بات یہ دیکھیں کتنی تگڑی کر دیں وہ ایار ہے اور یہ بیچارہ اقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نم اللہ ہے نظاہد نا حکیم بیچارہ جو ہوا ہے بیچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں تو وہ بیہ کہنے لگا تو ایک پیار جاتا تو میں ایک کا بھی دے دیتا تو صدیق اکبر ہسے جنب بلال کا بازو تھاما کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے امیہ کہنے لگے نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سن پھر تو کہتا ہے نا کہ تُو ایک پہ اڑتا میں ایک پہ اڑتا تو تُو ایک کا بھی بلال دے دیتا اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تُو نے تیس مانگیں تُو سو مانگتا تو میں سو کا بھی بلال قرید لیتا تو اس لیے کہ یہ غزور کی چاہت ہے آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار آپ نے سنا ہوا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے آدھا لانہ بھی کوئی آسان کام ڈائی فیصد زکاة ہوتی ہے پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بچارے پندرہ مفتیوں سے فتوہ لیتے ہیں کہ کدنوں کو دو لاکھ باچی جائے دے جنگ ہے وہ پندرہ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے بین بھی عصہ مانگ رہی ہے فلانہ بھی مسئلہ ہے کرزے بھی ہیں کچھ کمیٹیاں بڑے چکر چلاتے ہیں حالانکہ دینے کدنے ہوتے ہیں دھائی فیصد پچاس فیصد دیا حضرت عمر فاروق نے پچاس فیصد آدھا مال کہتے ہیں میں نے سوئی دھاگہ بھی عادہ کر لیا میں نے گھر کے کپڑے بھی عادے کر لیا میرا خیال تھا ابو بکر سے جیتنا ہے ابو بکر سے جیتنا ہے ہر شہادی کر کے لے گیا لیکن قربان جاؤں کہتے ہیں میں نے سارا مال رکھا اندھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں لباس پہنا ہوئے ٹاٹ کا ٹاٹ کا تینوں لبنیں آپ گوچے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیا نا ہم دونوں میں تو سوالوں میں بڑا بڑا فرق تھا مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو میں نے کہا تھا ذرا میری بات پر توجہ کرنا کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا کیا لے کے آئے ہو اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہیں ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں سوال بھئی بات ختم ہو گئی اور میں کہا عمر توں کی تو جتنا ہے یہاں تو سوال ہی الگ الگ ہو گیا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھلا کیا لے کے آئے ہو تو میں نے کہا یا رسول اللہ عدہ لے آئے ہو اور ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو کہا ابو بکر بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی ابو بکر صدیق نے بھی بڑا یہالہ جواب دی یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لے آیا ہوں انہوں نے بتایا کہ حضور میں کوئی لہوارس تو نہیں یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں حضور میں کوئی چھوٹے موٹے لاجپال کا ماننے والا ہوں یہ نہیں کہا حضور سارا لے آیا عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں فرق تھا نا تو میرے اور ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا حضور نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا عادل آیا ہوں ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا بلکہ کہا جنہے لگے یا رسول اللہ میں کوئی کنگال ہوں میں کوئی لوارس ہوں حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں سوڑے ہیں بھرا ہوا گھر ہے میرا بھرا ہوا بیاء ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار ایک بار نہیں کئی بار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا اچھے ایک اور بات بھی کچھ لوگ نہ قریب رہتے ہیں پر رضا کو نہیں سمجھتے قریب رہتے ہیں رضا کو سمجھتے یہ نہیں سمجھتے کہ اببا جی کی رضا کس بات میں میرے استاد کی رضا میرے شیخ رازی یہ رضا نہیں سمجھتے کہانیاں بناتے ہیں نراض نہ ہونا سٹوریاں بناتے ہیں وہ نہیں جی نہیں اببا جی کو بھی تو پتا ہے میرے بھی بچے ہیں جی ہاں جی لیکن ہیں تو وہ اببا جی نا ہیں تو اببا جی نا رہیں گے بھی اببہ جی تو اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا یہ میری اببہ جی ہے تو آپ بھی تو تھوڑا خیال فرمائیں ہم کہانیاں بناتے ہیں پر رضا کو سمجھتے حضرت صدیق اکبر نبی کریم کی نا رضا کو سمجھتے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا کن کاموں میں راضی ہوتا ہے یہ اس پہلو کو بس سمجھ لیں جو یہ سمجھ گیا نا وہ پا گیا وہ جیت گیا جو یہاں آ گیا نا یہ سمجھ لگ گئی جو مزاج کو جان گیا جسے پتہ چل گیا وہ بسنا بات کو سمجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی فجر کی اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے آج حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں پر صویرے پھر میں نے گرا دیا نہیں رکھا حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے حضرت صدیق کے پر میں ہاتھ کھڑا کیا ارز کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی دیمار کی تیمار داری کیئے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹا فٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے اب گھر جائیں گے تو تیمار داری کریں گے تو حضور نے فرمایا عمر تو تھرہا ٹھہر جانا جلدی نہ نہ کر ٹھہر نہ ذرا رکھ تو صحیح تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چوب کر گیا حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمار داری کیئے تو صدیق اکبر نے آت کڑا کیا عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دو تین دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے رات میں نے پتا کر رہا ہے تو پتا چلا بیمار ہے اور حضور مجھے یہ بھی پتا ہے وہ میرا یار ہے مجھے پتا ہے رات کو جلدی سوچا پڑتا ہے جد میں ضرور اٹھتا ہے تو حضور میں بھی جرہ فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمار داری کر کے آئیں حضرت عمر کہتے ہیں مینہ الکال کا ڈیلا بڑھ گیا حضور نے تیسرا سوال پوچھا فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا کھانا کھلایا کسی مسکین کو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی میں نے کہا یار سلح ابھی تو فجر پڑی ہے گھار جائیں گے کچھ چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے تو حضور پھر مسکرائے فرمایے عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا ذرا ٹھہر نہ حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے اور دل میرا کر رہا تھا دل میرا کر رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا رازی کین کاموں میں یہ نکتہ انہوں نے پا لیا تھا حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے تو جناب سیدنا صدی کے اکبر نے آت کھڑا کیا عرض کی یا رسول اللہ صویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا اور میرے وضو کرتے سنت پڑتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگری ہے تو ماں نے دو روٹیاں بھی پکا دی تو حضور ایک کو اس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا ابو بکر سب سے پہلے تیرہ ہی کھولا ہے تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جکا لی اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما اللہ میرے ابو بکر اس سمجھ گئے تھے مزاد شناسہ سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں اور نہ اپنے اوپر وہ سارا کچھ تاری کر لیا تھا انہوں نے تاری ان کی ادائیں بالکل ڈھال گئیں تھی نبی پاک کی اداؤں تین دن وہ گارے سور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑی محبوب کی معرفت کی جب مدینہ آئے نا نبی کریم کو لے کے تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستگوسی کر کے بیٹھ جاتے حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور غضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے میری بات پر توجہ ہے اب حضرات کی تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا وہ معذر اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے حضرت صدیق کے اکبر یہ کیوں شبہ ہوا تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامہ کا پیچ حضور کا ڈھیلہ رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلہ رہ گیا تھا اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا تو من شدی من تو شدن میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں اس طرح کہ کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ آتھ ملا کے بیٹھ جاتے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنے چاہیے کہ پتا چلے آقا کون ہے غلام کون ہے اٹھے کندوں پہ چادر تھی وہ اتار کے نہ تو حضور پہ سایہ کر دی لوگوں کو پتا چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے کیا خوبصورت نکتہ لکھا ہے مفسرین نے شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے غزور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گمبد کا سایہ فرما دیا قیامت تک گمبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پور انور حضرت صدیق اکبر نے اپنے اور ایک اور بات بھی جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں وہ عدب آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں رہی عدہ نیڑے رہتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آدب کا معاملہ توجہ ہے میری بات پر حضرت صدیق اکبر بڑا ہی قریب رہتے ہیں تو ان کا قریب رہنے نبی پاک پسند بھی کرتے تھے چلیں ایک بات اور یاد آ رہی ہے پہلے وہ نہ کر لو رہن دب یہ یعنی کچھ بندے نے نہ ادھر ہاں کر دیں ایک بات یاد آ رہی ہے وہ بھی عرض کر دیں درمیان لیکن آپ لوگ مسکرائے ہیں تو مجھے عجر ملا ہے آپ میری بات پر توجہ کریں ایک دن نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت القفاہ میں لکھا ہے حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت میں تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں میڑ بانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفاہ ہوتی ہے ایک دن سرکار نے فرمایا عضرت انس من مالی کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو وقفے سے ملا کرو وقفے سے محبت بڑھتی ہے وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے تھے زہر سے پہلے بات ہوئی حضرت صدیق اکبر زہر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے عصر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے مغرب میں آئے نماز پڑھی اور حضرت انس من مالی کہتے ہیں زہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے دیکھ بھی لیا ہے آئے بھی ہیں لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا ادھر نہیں آیا حضرت انس من مالی کہتے ہیں میں خادم تاقریب رہتا تھا میں دوڑا کیا ابو بکر کے دروادے پہ دستک دی مہنے کا کیا کرتے ہیں حضور نے تین دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں کہتے ہیں صدیق اکبر دوڑے آئے حاضر خدمت ہوئے حضور حکم ہو کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں تو آیا ہی نہیں تو نظر ہی نہیں آیا عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کرو اس بات کا میں کل لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر تو یہی رہا کر تو رہا کر یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے اور یار آپ سمجھے تو صحیح آپ ذرا محسوس تو کریں ایک باری میری نیاں کی آچوں او نانے اتھرو پون جے سن ان میں نوچسکا پہ گیا رونے دا ان میں نوچسکا پہ گیا رونے دا تے ہر وے لیا ہو زاری دا آپ ذرا اس لذت کو تو لیں حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے صرف اشارہ دینا ہے حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے مجھے گمبد میں دفن کر دینا یہ نہیں کہا فرمایا لے جانا دروازے پہ رکھ دینا اگر دروازہ کھول انہوں نے خالی دروازہ کھول انہیں کی بات کی تھی تفسیر کبیر ساری پڑھ لیا اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا ورنہ جنت البقی میں فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں جنت البقی میں دفن کر دینا لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر آثر ہے انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھول جائے تو رکھ دینا کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی لیکن گمبد کا صرف دروازہ نہیں کھولا اندر سے آواز بھی آئی اندر سے آواز بھی آئی لے سجنا ساں توڑ نبھائی لے سجنا ساں اے ساں توڑ نبھائی اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے آواز آئی دیر نہ کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو لاؤ قریب کرو جتنا قریب رہے قربت بڑی پیار بڑا بات سمیٹنے لگاؤں عدب بھی بڑا اور پتہ کس طرح عدب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک قبیلے کی صلح کرانے فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑا لینا صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا حضرت بلال نے کامت پڑی صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے حضور تشریف لے آئے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کہ حضرت صدیق اکور بتایا کہ آ گئے ہیں حضور اللہ کے معبوب کے لئے رستہ بن گیا نماز کے بیج میں رستہ بن گیا صفحیں توڑ رہے ہیں سعابہ حضور کو رستہ دے رہے ہیں صفحیں ٹوٹتی رہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی صفحیں ٹوٹتی رہیں نماز نہیں ٹوٹی حضور پہلی صفح میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہم نے سنا سارے زندگی کی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ عدب پر فوقیت رکھتا ہے ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا ابو بکر نماز پڑھاؤ تیسری دفعہ نہ حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صفح میں آ گئے وہ دور بیٹھے تھے خاجہ غلام پرین وہ کوٹ مٹھن میں کہنے لگے نماز پڑھاں کے میں تیہمال وے کھاں نماز پڑھاں کے میں تیہمال وے کھاں میں نکابہ بھل گئے آئی بھل گن یعنی سب سوم سلاتاں اک کو یار دا فکر پہ آئی نماز پڑھاں کے میں تیہمال وے کھاں اور اکبال کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی نماز پڑھاں کے میں تیہمال بے انتے کعبہ بھل گیا آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگلی صاف میں کھڑے ہوئے مسلح پہ جماعت کرائی نماز کے بعد حضور نے نا مسکر آکے پوچھا ابو بکر میں نے تین دفعہ کھا دی کیوں نہیں نماز پڑھائی پھر بھی لفظ کوئی نہیں جملہ کوئی نہیں اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ بان دیا کیا جملے کہے کیا شان ہے کہنے لگے حضور اب ابو کحفہ کے بیٹے کی اتنی جورت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے اتنا عدد اور پھر ایک اور بات نبی کریم سے پیار کیا تو پھر حضور کی اولاد سے بھی پیار کیا شاہ عبدالعزیم مہدس دل بھی کہتے ہیں عمر فاروق خطبہ دے رہتے تو امام حسن آگئے میری بات مکمل ہوگئے بس ایک دو باتیں یاد آگئے میں نے کہا چلو کر دوں شاہ عبدالعزیم صاحب مہدس دل یہاں یوں ترجمہ کر لیں کہ کبھی کبھی تقریر کرنے والے کو بھی مزہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے شاہ عبدالعزیم صاحب مہدس دل بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جمعہ پڑھا رہے تھے تو امام حسن آگئے مولا علی کے ساتھ تو بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے اببہ جی کی ہے یہ میری امہ جی کی ہے بچے بڑا دیان رکھتے ہیں تو امام حسن آگئے تو حضرت صدیق ایک بر سے کہنے لگے نیچے اتروں نا ممبر تو میرے نانا کا ہے مجھے صحیح بتانا کہ جمعہ چھوڑ کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں سات آٹھ سال کے بچے تھے امام حسن پر معمولی بچے نہیں تھے نا حضور کے نوازیں نیچے اتریں میرے نانا کا ممبر ہے تو حضرت مولا علی نے پکڑا امام حسن کو پتہ ہی در بیٹھ نماز پڑھ تو حضرت صدیق ایک بر کہنے لگے علی آپ پاتھ جائے نا میرا اور حسن کا مسئلہ ہے کرنے دینا بات تو امام حسن پھر کہنے لگے اتروں نا نیچے ممبر میرے نانا کا ہے تو ابو بکر صدیق اتر کے کھڑے ہو گئے ہاں ہاں اتر کے کھڑے ہو گئے زمین پہ کھڑے ہو بکر بھی تو تیرے نانے گئی ہے یہ کس کا ہے اس نے بھی تو نوکری کی ہے تو امام حسن کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک بیٹھیں پھر پڑھائیں جمعہ پھر بیٹھ گئے ہر ہر شہ سے پیار اور پھر حضور کی امت سے بھی پیار حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق وصال کر گئے تو تیسرا دن تھا ان کے انتقال اثر کی نماز پڑھا کے تو میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں آگئیں کہنے لگی آپ خلیفہ بنے میں نے کہا پتر میں بناوں کہنے لگی چلیں پھر یہ ٹائم ابو بکر ہمیں دیتے تھے میں نے کہا کہ تمہیں دیتے تھے کیا مانا تو وہ کہنے لگی ہم پانچھے بہنیں ہیں ہمارا بھائی کوئی نہیں والد ہمارا انتقال کر گیا ہمارے گھر میں چند بکرییاں ہیں ابو بکر صدیق روز اسر کے بعد آتے تھے امیر المومنی اور ہماری بکریوں کا دودھ دھوتے تھے کچھ ہم پی لیتی تھی کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی اور پھر وہ بیٹریاں رو پڑی کہنے لگی چچا تین دن ہو گئے ان کے انتقال کو میری ماں روتی ہے میری بہنیں روتی ہیں وہ دروازہ دیکھتی ہیں کون آئے گا بکریوں کا دودھ دھونے آج کسی نے بتایا آپ خلیفہ بنے ہیں چچا چلو گے تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے پتر چلوں گا آگے آگے بچیں ہیں تو پیچھے پیچھے فاروق کے آزم روتے جا رہے ہیں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں پھر رو پڑے کہنے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گئے کیسے چلوں گا ان کے رستوں پر یارو بڑا پیار کیا انہوں نے میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے اپنی سوچوں کو بھی باندھ لیا تھا ہاتھ بھی پیر بھی زبان بھی ہر شہ باندھ کے نہ تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرا دیا تھا کہا حضور میں نے باندھ دیا ہے جدھر آپ چلائیں گے میں ادھر ہی چلوں گا اکل قربان کن با پیش مصطفیٰ اقبال کہتے ہیں اپنی اکل حضور کے قدموں پر پیش کر دے پھر تو بچ جائے اپنے آپ کو پیش کریں زیادہ بیسے نہ کریں زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں حضور کی غلامی کریں یہی پیغام ہے جناب ابو بکر صدیق کا اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق دے ہمارے لئے عمل کا رستہ آسان کرے میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ تشریف رکھیں